دیکھئے دوستو آج آپ کو ماشاءاللہ کلرفول ونڈرفول پاورفول کبوترگاہ میں شوق کر رہا ہوا آپ دیکھئے یہ ہمارے حمید استاد کا ہے اور یہ ہمارے حمید بھائی ہیدر آباد کے رہنے والے ہیں اور بہت پرانے کبوتر باز ہے بہت پرانے کبوتر باز ہے اور کروسنگ کے تو ماسٹر ہے ماشاءاللہ وہ کبوتر خود ڈیولپ کرتے ہیں یعنی کروسنگ کر کے خود کلر بناتے ہیں خود دیکھیں آپ خود دیکھ لیجیے سنگل کریشٹ میں ماشاءاللہ کتنا اچھی مارکنگ میں کبوتر نکالے ہیں وائٹ ٹیل میں ہو بھی سب کے بوٹم دیکھئے ماشاءاللہ بھوگا بھی نکالتے ہیں ہر کلر نکالتے ہیں آپ پرائن تک ویڈیو دیکھیں کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کیا کیا کولیٹی ہے اور یہ ہمارے حمید بھائی بہت پرانے یعنی تیس پہ تیس سال تھے میرے خیال تھے فینسی کبوتر میں ہوں گے لیکن ان کا زیادہ تر جو رجحان ہے ان کا زیادہ تر جو ذہن ہے وہ کروسنگ میں ہی رہتا ہے وہ کوئی پروپر کبوتر میں نہیں رہتے جیسا کہ کوئی ایک بریڈ ہو جیسا سینٹ ہے ہنگریانے وہ ایسا نہیں ان کو کروسنگ میں بہت شوق ہے وہ کروسنگ کر کے جو کبوتر بناتے ہیں ماشاءاللہ آپ خود دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے اور وہ ایسے بھی نہیں ایک دم ڈارگ ریڈ ڈارگ بلیک ابھی تو ماشاءاللہ انہوں نے سلور بھی بنایا ہے اور ایک بریڈ پہ وہ کام بھی کر رہے میں انشاءاللہ کچھ نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا یعنی بہار ایک بریڈ ہے مومبئی پرپنی اسے ہی دیکھتے لیکن وہ مومبئی پرپنی نہیں ہے بوٹم بہت بڑے بڑے کم سے کم آٹر ددد انس کے بوٹم رہتے ہیں وہ کبوتر پہ وہ محنت کر رہے ماشاءاللہ ایسا سمجھو کہ نبی نائنٹی فائی پرسن انہوں نے محنت کر چکے تو وہ کبوتروں کبھی آپ لوگ کو شوق کراؤں گا کہ انہوں نے جو محنت کر کے جو انہوں نے بنایا ہے بھائی خالی کبوتر پالنا یہ بڑی بات نہیں ہے کبوتر پال کر اس کے اندر ڈولپ کرنا کبوتر کی بریڈ کو آگے کیسے بڑھانا یہ اصل بات ہوتی ہے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اب ظاہر سی بات ہے تم ایک لاکھ کا گھوڑا لاؤگے تو تم کو ایک لاکھ والا بچہ ملے گا دس لاکھ کا گھوڑا لاؤگے تو دس لاکھ والا بچہ ملے گا بیس لاکھ کا گھوڑا لاؤگے تو بیس لاکھ والا بچہ ملے گا تو اسی طرح کبوتر میں بھی تم جیسے کبوتر لائیں گے بچے ویسے ہوں گے کمال کس کو بولتے کمال کروسنگ کر کے خود اپنی محنت سے کبوتر بنانا اس کو کمال بولتے دیکھئے یہ سکرین پہ کتنے بہترین کبوتر ہیں ماشاءاللہ اس کے بوٹم اور اس کا جو سینڈا ہے سینڈا ہے نہیں کیپ جو سر پہ جو بال ہوتے ہیں کتنا بہترین مجیسا ایک بکھارا کو پیچھے پورا گردن پہ بال رہتا ہے لیکن انہوں نے کلوسنگ کر کے پوری محنت کر کے کیسا بنایا ہے ماشاءاللہ پورا پیچھے اس کا جو بال ہے پورے گردن پہ اور آگے سنگل سنگل کریش ڈبل کریش نہیں سنگل کریش محنت اس کو بولتے ہیں محنت جو واپس سے ایک بار بول رہا ہوں تم ایک لاکھ کا گھوڑا لاؤ گے تو ایک لاکھ والے بچے ملیں گے تم بیس لاکھ کے گھوڑا لاؤ گے تو بیس لاکھ والے بچے ملیں گے یعنی تم جیسا کب اتر خرید ہوگے ویسی بریڈ تم کو ملے گی لیکن کمال کس کو بولتے ہیں ڈبل اپ کرنا بریڈ بنانا کروسنگ کر کے دوسری بریڈ بنانا یہ بڑی بات ہوتی ہے اس کو کمال بولتے ہیں گھڑا ہے تو گھڑا ہی بچہ دے گا گھڑا ہے تو گھڑا ہی بچہ دے گا یہ کمال نہیں ہے کروسنگ کرو کروسنگ کر کے نیو بریڈ بناؤ اس کو کمال بولتے ہیں ہمارے حمید بھائی کا جو کمال ہے نا ماشاء اللہ لا جواب ہے اور دوستو آپ لوگ کو ویڈیو کیسی لگی ضرور کمنٹ سے بتانا اور میں کوشش کرتے رہوں گا اس طرح آپ لوگ اچھے اچھی ویڈیو کا شوق کراتے رہوں گا اور میری سائٹ میں اسٹرگرام آئی ڈی دی ہے آپ اس کو بھی فالو کریں ٹھیک ہے